اسلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو خبریں تو بہت ساری ہیں لیکن سب سے پہلے سب سے امپورٹن خبر آپ کو دینا چاہوں گا اور میرے نزدیک سب سے امپورٹن خبر جو ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق ہے چونکہ عمران خان صاحب کو اس وقت تین تین مقدمات میں سزا سنائی گئی ہے ان کے کیسز چل رہے ہیں تو اس کی اپ ڈیٹ بہت ضروری ہے باقی چیزیں باقی خبریں تو آتی رہتی ہیں حکومتیں بنتی رہتی ہیں گرتی رہتی ہیں آئی ایم ایف سے بھی کرزہ ہم لیتے رہتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ چپکلش بھی ہوتی رہتی ہے لیکن سب سے امپورٹن کسی کی زندگی ہے اور وہ لیڈر جو کہ پاکستان نہ صرف بلکہ پوری دنیا کا سب سے مقبول لیڈر ہے اور وہ اس وقت جو ہے وہ سیاسی مقدمات کی زد میں ہے تو اس پر سمات ہو رہی ہے تو اکثر دوست یہ بھی پوچھتے تھے کہ سمات کا کیا ہوا کہاں تک پہنچی عمران خان صاحب کے کیس سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ ہمیں دیا کریں تو آج سے باقائدگی کے ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ ملے گی ہر سمات کی سماتیں سٹارٹ ہو چکی ہے کوئی بھی سمات مست نہیں ہوگی انشاءاللہ اور آج کے سمات دوستو بڑی زبردست تھی اور آج جج صاحب نے یوں کہہ لیجئے کہ سائفر کیس کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے اور لیر و لیر کر دیا ہے سائفر کیس کو آج موزز عدلیہ کے جو جج تھے انہوں نے جناب کمال کر دیا ہے میاں گل حسن اور انگزیب صاحب نے اور پھر عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب انہوں نے ایسے دلائل دیا ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے جج صاحب کو قائل کر لیا کہ واقعی عمران خان صاحب بے گناہ ہیں بے قصور ہیں جج صاحب بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اور جو فائے کے پروسیکیوٹر تھے یعنی کہ عمران خان صاحب کے مخالف وکیل ان کو جناب آج ان کے پاس کہنے کوئی ایک لفظ نہیں تھا اور سوائے دم دبا کے بھاگنے کے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا تو اب آج کی سماعت پر بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کب تک باہر آ رہے ہیں اور آج کی سماعت دوستو سب سے زیادہ زبردست لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اسے سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک ٹائملی پہنچ جائے دوستو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی کیسز کی جو سماعت ہو رہی ہے اڈیالہ جیل کے اندر ہی عدالت لگتی ہے اور وہیں پر ججز آتے ہیں وہیں پر وکلا آتے ہیں وہیں پر صحافی آتے ہیں وہیں پر مدعی اور وہیں پر ملزم آتا ہے وہیں پر سماعت ہوتی ہے تو چونکہ اب ٹرائل کورٹ سے آگے جا چکا ہے ہائی کورٹ میں یہ کیس ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ ہے جو کہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے ایک ججز آمیر فاروق صاحب ہے جسٹس آمیر فاروق اور دوسرے ہیں میاں گل حسن اور انگزیب صاحب اور جناب آج بڑا زبردست آج سماعت رہی آج جناب عمران خان صاحب کے وکیل جیسے ہی دلائل دینے کے لیے آئے ٹھیک اور انہوں نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب پر الزام ہے کہ 28 مارچ 2022 کو بنیگالہ میں میٹنگ میں سازش تیار کی اب ذرا غور سے سنیے گا اور کڑیاں ملائے گا سلمان صفدر صاحب نے کیس میں لگے الزامات پڑھ کر سنائے اور کہا کہ بنیادی طور پر چار قسم کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں عمران خان صاحب نے سائفر کو ٹویسٹ کیا یعنی کہ توڑ مروڑ کے اپنے فائدہ کے لیے استعمال کیا اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا اور خان صاحب کے جو پرنسپل سیکریٹری تھے آزم خان ان کو ہدایات جاری کی کہ میٹنگ منٹس کو ٹویسٹ کیا جائے یہ خان صاحب پر یہ چار الزامات تھے اور سلمان صفدر صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ الزام یہ لگایا گیا کہ غیر قانونی طور پر سائفر ٹیلی گراف کو اپنے پاس رکھا سائفر سیکیورٹی سسٹم بھی کمپرومائز کیا گیا سائفر کے مطن کو پبلک کیا اور مطن میں رد و بدل کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی جلسے میں ستائیس مارچ کی تقریر کا مطن بھی سلمان صفدر صاحب نے پڑھ کے سنایا اور کہا کہ شاہ محمود قریشی پر صرف معاونت نہیں سازش اور اشتیال انگیزی کا الزام بھی لگایا گیا ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو صرف چار لائنوں پر دس سال قید کی سزا سوڑا دی گئی ہے اچھا تقریر کا مطن سن کر جناب سنیے گا جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب صاحب نے پتہ کیا کہا انہوں نے کہا مجھے تو اس کا کوئی سرپیری سمجھ نہیں آیا یہ تقریر تھی کیا کہ مطلب اب آپ نے اس پر سزا سنا دی ہے ایک تقریر پر دس سال کی اور جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آئی اس کا کوئی سرپیر نہیں تھا تقریر کا کتنے ذہین دماغ بیٹھے ہیں پاکستان کے جناب قانون میں کہ جو ایک ایک بات کا مطلب سمجھ لیتے ہیں اور سزائیں بھی سنا دیتے ہیں اچھا جناب اس کے بعد پھر وکیل سلمان صفدر صاحب نے عمران خان صاحب کی تقریر عدالت میں پڑھ کر سنائی اس پر جسٹس میاں گل حسن اور اکزیب نے ریمارکس دیئے یہ تو سیاسی تقریر ہے جس کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی ہے معزز جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سیاسی تقریر تھی اچھا جی سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب پر سائفر کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنے کا الزام لگایا گیا ہے عدالت نے سزا سناتے ہوئے کہا کہ ایسا جان بوچھ کر کیا گیا اور غفلت بھی قرار دیا چیف جسٹس نے کہا کہ یہ دونوں الزامات کیسے ہو سکتے ہیں کہ جان بوچھ کر بھی کیا گیا اور غفلت بھی ہوگی دیکھئے دوستو کہ یہ کیس کتنا کمزور ہے اور جناب وکیل صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب اور شاہم حمد قریشی صاحب پر میٹنگ میں سازش تیار کرنے کا الزام لگایا گیا جس جلسے میں تقریر کی گئیں وہ جلسہ ستائیس مارچ کو ہوا اور جس میٹنگ میں سازش کی تیاری کا الزام ہے وہ اٹھائیس مارچ کو ہوئی یہ دلچسپ ہے کہ تقریریں پہلے ہو گئیں اور سازش بعد میں تیار ہو گئی یعنی آج میں ایک بات کہہ دوں اور کل اس پر میٹنگ ہو اگلی ڈیٹ کو یعنی کہ سازش کر پہلے لی گئی اور تیار بعد میں ہوئی تو یہ جناب اتنے بھونڈے انداز میں اور اتنے کمزور انداز میں یہ ٹرائل چلایا گیا پھر جناب آگے اور چلیے اور سنیے جناب آگے چیف جسس نے اوفیشل سیکرٹ ایک کے بارے میں کہا کہ بدقسمتی سے انیس سو سنتالیس سے گورا جو قانون بنا گیا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے اور ایک اور علمیہ یہ بھی ہے کہ جس قانون کو ہم چھیڑتے ہیں وہ بگڑ جاتا ہے اس کو ہم خراب کر دیتے ہیں چیف جسس صاحب نے کہا کہ سیکرٹ ڈاکومنٹ کو سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پبلک میں نہ آئے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کمیونکیشن کیا تھی اب یہاں پہ دوستو غور سے سنیے گا وکیل صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اب نے کہا کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم ہم نے وہ ڈاکومنٹ نہیں دیکھا لیکن کوڈ ڈاکومنٹ یا دستویز کچھ بھی کمیونکیٹ نہیں ہوا آمن فورسز ممنوع جگہوں اور غیر ملکی طاقتوں کا اس پورے کیس میں لنک مسنگ ہے اچھا جناب جسٹس میاں گولحسن اور انگزیب صاحب نے کہا کہ قانون کے مطابق غیر ملکی طاقت کا بتانا ضروری ہے اس سائفر میں کمیونکیشن کیا ہے واشنگٹن سے ایک شخص نے ایک چیز بھیجی وہ کیا ہے اس سے شخص نے بتایا تو ہوگا نا کہ کیا چیز بھارت کے ہاتھ لگ گئی تو سیکیورٹی سسٹم متاثر ہوگا اس پر سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ نہیں دکھایا گیا ہمیں نہیں دکھایا گیا کہ اس میں کیا تھا چیف جسس آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ پروسیکیوٹر صاحب پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا اب یہاں پہ سنیے گا پروسیکیوٹر یعنی جو ایف آئی اے کا وکیل ہے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ پروسیکیوٹر صاحب پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس میں کیا تھا کس بنیاد پر آپ نے سزا سنوائی اور آپ نے دلائل دیئے اور ٹرائل کورڈ نے سزا سنائی اور اب ہم کس بیس پر اس کو آگے چلائیں تو پروسیکیوٹر صاحب سے پوچھا کہ بھائی ہمیں کیسے پتا چلے اور وکیل سلمان صفدر صاحب نے کہا ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سب کچھ پبلک کر دیا دوسری طرف کہتے ہیں کہ سائفر دکھایا تو پبلک ہو جائے گا اچھا مجال ہے جو ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے ایک لفظ بھی کہا ہو اس پر اور پھر جسٹس میاں گولہسن اور انگزیب صاحب نے کہا کہ آپ کی بتائی گئی باتوں میں خفیہ رکھے جانے والی تو کوئی بات نہیں ہے اب ہمیں یہ تو بتا دیں کہ اس سائفر میں ایسا کیا لکھا ہے اور عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ میں نے سائفر دیکھا نہیں اس لیے بتا نہیں سکتا کہ کیا لکھا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ پھر ہم پروسیکیوشن سے اس متعلق معلوم کر لیں گے اس کے بعد جناب سائفر کیس کی سمات کل تک ملتوی کر دی گئی ہے اور کل بھی بیرسل سلمان صفدر صاحب جو ہے وہ دلائل جاری رکھیں گے انشاءاللہ وہ دلائل بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ابھی تک یہ جو صاحب ہیں ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ان کے پاس عمران خان صاحب کے خلاف دینے کے لیے کوئی ثبوت کوئی دلائل نہیں ہے وہ مسلسل اور مکمل چپ سادے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو اور دوسری جانب جناب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں وہ بڑے زبردست دلائل دے رہے ہیں جائس آئی وان بھی قائل ہو رہے ہیں اور اب تک عمران خان صاحب کے ہنڈرین پرسنٹ فیور میں جا رہا ہے یہ کیس اور اب ایف آئی اے پہ ہے پروسیکیوشن ٹیم پر ہے جس دن وہ کچھ نہ کچھ لے آئیں گے تو کیس اڑ جائے گا نہیں لے آئیں گے تو بھی اڑ جائے گا اگلی نہیں تو اس سے اگلی کیس سماعت پر دوستو کیس اڑ جائے گا اس میں اب زیادہ کچھ نہیں بچا ہے دوستو مزید جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ